موسیقی اسلام علیکم میری کامیابی کے انٹرویو میں آج ہمارے ساتھ مہم فیضا حسین موجود ہیں جو کے یوگا اور فٹنس ٹرینر ہیں آئیے جانتے ہیں ان کی کامیابی کے باتے اسلام علیکم میم کیسے ہیں والیکم اسلام اللہ پر شکر راپس نائے دیو کیسے ہیں جائے بھی ٹھیک آگا نمدلہ مہم آپ اپنے سکسس ہو جنی کے بارے میں باتے ہیں کیسے ماند میں آئے آپ کی یوگا اور فٹنس ٹرینر یوگا اور فٹنس ٹرینر کا میرے مائن میں بالکل بھی نہیں آئے گا میں نے سٹارٹنگ میں اس میں 5 ایرز بفور تو میں ایک جم جوائن کرنے گئی ایسے جیسے لوگ جم جوائن کرنے چاہتے ہیں تو میں بھی اسی طرح ایک جم جوائن کرنے گئی وہاں پر میں نے اپنی فٹنس سٹارٹ کی اس کے بعد میری جو ٹرینر کی مہا پر یاسمی مسین جو کہ اب میرے ساتھ میری پارٹنر بھی ہیں اور شیز میری گوڈ سرینڈ آف مائن اس ویل تو انہوں نے مجھے سٹارٹ کیا ٹرین کرنا پھر وہ ایک دن مجھے اپنے ساتھ ایک بوت کیام کر لے کر گئی جو کراک فٹنس تو کراک فٹنس میں جب میں نے مہا پر اپنی ٹریننگ سٹارٹ کی تو ، کراک فٹنس جو جو رن کرتے تھے صحیح شیراز علی سے شیراز علی تو شیراز کو ایک دیکھا مجھے ہمیشہ جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ شہرز سپاک یہ کچھ کرے گی یہ ٹرینر بن سکتے ہیں بہت اچھے ٹرینر بن سکتے ہیں یہ اکسر مجھے موٹیویٹیڈ ورڈز جوتے ہیں وہ سننے کو ملتے تھے اور یاسمان تو تھی میرے ساتھ پھر شیراز نے مجھے تو اس سے کوئی ترین کرنا ہے سٹارٹ کیا اور میرا ایک پیشن بن چکا تھا تو جب آپ کا کئی چیز پیشن بن جاتے ہیں تو پھر آپ زائر ہے اس میں اتنے زیادہ انوال ہو جاتے ہیں تو میں نے ٹویننگ سٹارٹ کی اور میں نے کوئی اتنی خطرناک فالی ٹویننگ کیا ان کے ساتھ کہ جب میں خود کر رہی ہوتی تھی ورک آؤٹ تو میں رکھ نہیں سکتی تھی تو اس سے میرا سٹیمنا اتنا زیادہ گین ہوا اور پھر اس کے پاس مجھے اور انٹرسٹ آیا تو مجھے یوگا میں انٹرسٹ پیدا ہوا تو میں یوگا کے لیے پھر دیفرنٹ شارٹ پر کے لیے میں دوبائی گئی تو میں میڈیا سٹی گئی وہاں پر زین یوگا وہاں سے پھر میں نے یوگا کی کلاسز لی اور زیادہ مزا آیا پھر میں نے ایک اور بیوٹ کیم جوائن کیا جیزبا فکنس جیزبا فکنس جیزبا فکنس وارگوں کے ساتھ کام کیا اسل دلی یا لی چوہان ان لوگوں کے ساتھ کام کیا کرپٹن میں کام کیا اور اور ای بی ایم جو ہے انگلیج بسکٹس مانفیکشور ان کے جو جیم ہے وہاں میں اسل اسل کے ساتھ بے ایک سر اور پھر جو ہے میں نے سوچا کہ خود کچھ کرنا چاہیے میں نے ایک اپنا جیم کھولا یاسمین کے ساتھ میرے ایک خواب تھا کہ میں بس لوگوں کو ترین کروں اور لوگ فٹ ہوں میرے پاس آئیں اور اسٹل فٹنس اس مائی پیشن اور اب میں اپنے آپ کے سامنے بیٹھے اسے فٹنس ٹرین مہم آپ ایکسرسائز کے بات کوئی پروٹین مگر آئیے پروٹین ایسا چھے سچ پر دناو دیو تو میری پاس سچ میں ٹائم نہیں ہوتا میری وان بے وان کلاسز ہوتی ہیں اور ڈیفرنٹ پلیسز پر ہوتی ہیں سفر ایک جگہ نہیں ہوتی تو مجھے جلدی جلدی موف کرنا پڑتا ہے تو شےکس اور پروٹین شےکس میں پاس سچ میں ٹائم نہیں ہوتا ورکاوٹ کے بات ایسا چیزیں میں نٹس میں نٹس ضروری ہوتی ہوں جو کہ میں نے ابھی آپ کو دی صوروان کے لیے نٹس ہی لگر کیے تھے تو میں کاجو ہوگے اکھنوٹ ہوگے والنٹس آرمانز یہ سارے چیزیں میں ذنبی دی ہوں اور یہ کبھی مجھے ہوتا ہے کہ میں اگر جلدی میں ہوں تو میں آکر ورکاوٹ کے بعد ایک وئی ایک ذنبی ہاتھا مام آپ نے آپ کو کسے میندین رکھوٹ میں آپ نے آپ کو ایک تو میں جب ہم ٹرینلز کلاسز لیتے ہیں تو ہمارا ورکاوٹ ساتھ ساتھ ہو رہا ہوں گے ہم نہیں کرتے لوگوں کے ساتھ ہم پاسٹنس وغیرہ کو کانسیٹ کرنا پڑتا ہے کہ لوگ کس طریقے سے کر رہے ہیں لیکن تب بھی ہمارا ورکاوٹ ہو رہا تھا لیکن ایک تائم ہم اپنے لئے بھی ہم اپنے لئے بھی ہم اتاہتے ہیں اپنے آپ کو مینکلین کرنے کے اپنے فٹنس کو ام امار دو بچے بھی ہیں تو مجھے ان کو بھی مینکلین کرنا پڑتا ہے گھر بھی ہے اس کو بھی مینکلین کرنا پڑتا ہے پھر اس کے ساتھ کلاسز پھر اس کے ساتھ اپنے فٹنس ہے تو جب یہ سارا دن چل پی رہتے ہیں چل پی رہتے ہیں اور ہاں ایک ہیل دی ایتیم is really must مچھا اس کے لاوہ آپ ہی تیارے کیا مسئول کرتے ہیں اس کے لاوہ جو ہے وہ بچے ہوتے ہیں گھر ہوتا ہے مسئل اور اس کے لاوہ اور دیفرنٹ ورک شاپس ہوتی ہیں اور دیفرنٹ بودکامس ہوتے ہیں اس کی پیپریشن کرنے ہوتے ہیں اور مارنک شوز بھی بھی ایکسر بھولا لیا جاتا ہے تو وہاں جانا پڑتا ہے وقت کافی بزیل ہی رہتا ہے مسئل کرتے ہیں ہاں اچھا میں ہمارے بھی بھی مسئل کرنے چاہوں گی ویویر اس کو میرے مسئل کرنے چاہوں گی کہ eat healthy stay fit اور exercise ضرور کریں اور exercise کو اپنا part of life کیونکہ exercise کوئی ایک مہینے دو مہینے کا کھیل نہیں ہے exercise جو ہے it's a life style اس کا اپنے زندگی کا اپنے حصہ بنا رہے تو ہر کوئی انسان فکر رہے گا بہت ساری چیزوں سے بہت ساری بیماریاں سے بچے گے آپ لوگ آج کل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت ساری بیماریاں پیروں کا درد ہو گیا کھپنوں کا درد ہو گیا لیکن اگر اپنے بچوں کو اسٹارٹن سے ہی ہم لوگ گاید کریں گے بہت ساری بیٹا ہافی نارٹ تو تم نے اپنا ورکاوٹ کرنا ہے کچھ نہیں تو تم نے رننگ تو کرنا ہے جنگ فود کرنا ہے جنگ فود کرنا ہے ہیل دی ایٹنگ کرنا ہے اور فیزی بینز تو ووائید کرنا ہے لیکن یہ ساری چیزوں سے ہم سٹارٹ سے اپنے بچوں کو سکھاتے رہیں گے تو ان سب چیزوں سے جو آگے جا کر ان کو ان کے لاؤنگ پروبلم ہوگے ہیں سب سے بچے رہیں گے اور رہاً کاموج میں ۔ کردی تھے 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 اسی کے ساتھ ساتھ آج کے انٹرزیو پر اکتام ہو جاتا ہے